موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اگرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تدبر قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ لزیز ہم گفتگو کریں گے چھٹے پارے کے مزامین پر قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے جن مزامین کو ذکر فرمایا ہے اور جو احکامات نازل فرمایا ہے انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ ان احکامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ ذابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرنی ہے اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا اور انہیں ڈھونڈ کر بیان کرنا لوگوں کے سامنے ان عیوب کو آشکار کرنا اس عمل کو اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ فرمایا مگر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ کہیں تم یہ دیکھو کہ ایک مظلوم ظالم کے ظلم میں مبتلا ہے اور اس ظالم کے سامنے اگر کلمت الحق بلند کیا جائے اور اس کے ذریعے سے وہ مظلوم اس ظلم سے بچ سکتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس وقت ظالم کے عیب پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا تاکہ ہم مظلوم کو اس کے ظلم سے نجات دلا سکیں پھر آگے یہود و نصارہ کے کچھ احوال کو ذکر کیا گیا اور بطور خاص یہودیوں کے ان مطالبات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہودی جیسے کہا کرتے تھے کہ جناب اگر واقعتاً جو احکامات آپ دے رہے ہیں وہ احکامات اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں تو پھر کوئی خط براہ راست ہمارے نام منگوایا جائے تاکہ اس کے بعد ہم اس خط کی احکامات پر عمل کر سکیں گے واقعتاً یہ جو تعلیمات کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہیں اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوال کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کس انداز میں مطالبات جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے بالمشافہ ملاقات کریں آمنے سامنے اپنے رب سے ملاقات کریں اور اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کی باتوں کو ماننا ہے یا نہیں ماننا اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے مطالبات ہمیں یہود و نصارہ کی تاریخ میں ملتے ہیں وہاں جناب موسیٰ براہراز اللہ رب العزت سے کلام کر کے وہ احکامات اپنی امت تک پہنچا رہے ہیں اگر امت کہتی ہے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جس وقت ہم اپنے رب کو دیکھ نہ لیں اس سے ملاقات نہ کر لیں اور آمنے سامنے گفتگو نہ کر لیں لیکن دوسری جانب ہم امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان افراد کہ جو افراد اس امت کے عظیم ترین افراد میں داخل ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ انہیں جب دین پیش کیا گیا تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر اعتبار ہے ذاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر ہمیں بتا دیا تو ہم نے مینوانو سے قبول کر لیا یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی بھی شان ہے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کی وفاداری کے بھی خوبصورت احوال ہیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ جناب موسیٰ علیہ نبیہینا و علیہ السلام نے جب جہاد کا حکم اپنی قوم کو دیا اس وقت بھی انہوں نے پس و پیش کا مظاہرہ کیا چونکہ جس قوم سے لڑنا تھا وہ بڑی طاقتور ہے وہاں کے جو نوجوان تھے جن سے جا کر لڑنا ہے لشکر کے جو افراد تھے جن کے سامنے جا کر آپ نے کھڑے ہونا تھا وہ قد کے اعتبار سے بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی بڑے قوی اور مضبوط تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو اتنی طاقتور لوگوں سے نہیں لڑ سکتے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو کہنے لگے کہ یہ اس قدر مشکل اور اس قدر کٹھن آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کریں بلکہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں اور جا کر ان سے جنگ لڑیں ہم تو آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑیں ہم نہیں جاتے یہ جناب موسیٰ کی قوم کا حوال ہے اور دوسری جانب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار صحابہ کا حوال ہے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تین سو تیرہ افراد تھے جسم پر جنگ کا لباس نہیں ہے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں اگر تلوار ہے بھی تو اس کے دندانے ہیں زنگ آلود ہے کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے خود نہیں پہن رکھی سواریاں نہیں ہیں پیدل جا رہے ہیں سمانے حرب تو دور کی بات ہے اور جو جسم کو چھپانے کے لیے اور جسم کو بچانے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کا ہونا تو دور کی بات ہے اگر کسی نے تہبند باندھ رکھی ہے تو ان کے جسم پر قمیز نہیں ہے یعنی لباس بھی نامکمل ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر عظم و استقلال کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ رستے میں بیٹھے ہوئے دشمن تانہ دیتے ہیں کہ مسلمان جا تو رہے ہیں مگر یہ واپس نہیں آئیں گے ساتھ یہ بھی تانہ دیتے ہیں کہ نہ جانے تم لوگ کس زوم میں کس گمان میں اور کس جو ہے وہم میں چلے جا رہے ہو کہ تم واپس آگے بھی یا نہیں تو وہ جواب میں یہی کہتے تھے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنگ جو ہے تلواروں سے جیتی جاتی ہے یہ جنگ سمان حرب سے جیتی جاتی ہے یا تم یہ سمجھتے ہو کہ جتنی اچھی اور طاقتور سواریاں ہوگی ان کے ذریعے سے جیتی جاتی ہے ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اس جنگ میں ہمیں کامیابی ملے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہوگی پھر جناب موسیٰ کی قوم کے مزید احوال کو ذکر کیا گیا کہ اتنے سارے موجزات حضرت موسیٰ کو دیئے گئے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے انہیں توحید کی دعوت دی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی جانے بولایا اس دین کے مقدس تعلیمات پر عمل کے لیے انہیں ابھارا مگر جب چند دنوں کے لیے جناب موسیٰ کا رابطہ اپنی قوم سے منقطع ہوا تو اس کے درمیان ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ جب واپس تشریف لائے ہیں تو واپس جب آئے ہیں تو ان کی قوم دوبارہ شرک میں اقتلا ہو چکی ان تمام احوال کو ذکر کیا کہ وہ قوم بچڑے کو پوجھنے لگ گئی یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی تھی ان کی مت ایسی ماری گئی تھی کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بچڑے کی پوجہ اور عبادت کرنا شروع کر دی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان تمام احوال کو ذکر کیا گیا کہ یہ کس انداز میں نافرمان تھے ان پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی اپنے انہیں ہم نے اتنی رحمتیں عطا کی فیرون کے سامنے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا فیرون سے مقابلہ کروایا اور اس کے ظلم سے انہیں نجات دلوایا مگر اس کے باوجود دیکھو کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے کس قدر جلدی انحراف کر گئے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر رب زلجلال کی بارگاہ میں یہی بات ارز کی تھی کہ رب زلجلال میں نے اپنے تئیں اپنے فرض بند سبی کو مکمل طور پر ادا کیا ہے اب یہ لوگ میری جتنی بات مان سکے سو مان سکے جو میری بات نہ مان سکے تو ان پر اپنا رحم فرماؤ یا تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہے تذکرہ کیا گیا اور اختصار کے ساتھ ان کے اسمہ ذکر کیے گئے جن میں جناب اسماعیل علیہ السلام جناب اسحاق و یعقوب حضرت عیسیٰ جناب عیوب حضرت یونس حضرت حارون حضرت سلیمان ان کے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے اس بات کو ذکر کیا گیا جتنے نبی اور رسول ہم نے بھیجے ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت پر اپنی حجت کو تمام کر دیں کل کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا تھا بطور خاص حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وَآَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا کہ ہم نے دعوت کو بھی بھیجا نہ صرف انہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ زبور کتاب بھی بھیجی جو انہیں اتا کی گئی اور اس کی تلاوت وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے ہم ایک اسطلاع سنتے ہیں لحن دعوت دی اللہ رب العزت نے حضرت دعوت کو جو موجزات عطا کیے تھے ایک موجزہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا دوسرا موجزہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو اس تلاوت کی شان اور عظمت اتنی خوبصورت ہوتی اور اس تلاوت کا انداز اتنا جاندار ہوتا اور آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتے تو زمین کی لہریں رک جاتی تھیں آسمان پر پرندے رک جاتے تھی اور وہ رک کر جناب دعوت علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام سنا کرتے تھے پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور حضور علیہ السلام کی بیست کا دو مقام پر تذکرہ کیا گیا ایک مقام پر یہ ذکر کیا گیا کہ جمعی انسانیت کے لیے اب ہم نے آخری رسول بھیج دیا ہے اب قیامت تک کے لیے کوئی اور رسول نہیں آئے گا کہ ہم نے رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اب قیامت تک جتنی بھی انسانیت نے وجود حاصل کرنا ہے اور دنیا میں آنا ہے فرمایا ان تمام کے لیے تعلیمات تعلیمات اسلام ہی ہوں گی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا مصطفیٰ کی صورت میں عملی طور پر ہدایت کا سرچشمہ بھی تمہیں عطا کر دیا گیا اور قرآن کی صورت میں ایک عظیم نور بھی تمہیں عطا کر دیا کہ قرآن پڑھتے جاؤ مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں وراست کا ایک اور حکم ذکر کیا گیا کہ جیسے کہ اس کی ابتدائی آیات میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ احکامات ذکر کیے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جائے گا تو جو پیچھے ورسات چھوڑ کر جائے گا تو اس کا مال اس کے ورسات میں کس انداز میں تقسیم ہوگا اگلی صورت سورہ مائدہ ہے مائدہ دستر خان کو کہتے ہیں جناب عیسیٰ کی امت پر اللہ رب العزت نے جو خان نعمت نازل کیا اس کا تذکرہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے تو اس سبب سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا پانچوہ نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو تیروہ ہے یعنی ایک سو تیروہ نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اس کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ اپنے وعدے کی پاسداری کرو جو اہد کرو جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو جو عقد کیا جائے اس کو وفا کرو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے خود حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی تکمیل کی علامت قرار دیا لا ایمان علم اللہ اہدالہ کہ جس کا اہد نہیں تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ایک دفعہ پھر تذکرہ فرمایا ہے کہ جو قطعی طور پر حرام قرار دی دی گئی ہیں اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے کہ دوسرے پارے میں جو چار قطعی حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا یہاں اسے مزید کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ حلال جانور جو تبی موت مر گیا اور زبا نہ کیا جا سکا ہو اس کا گوشت حرام ہے اسی طرح زبا کے وقت جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر زبا کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا گوشت بھی ہمیشہ کے لئے قطعی طور پر حرام ہے جو جانور تبی موت مر گیا یا پھر کسی ایسے حادثے سے مر گیا کہ اسے زبا نہ کہیا جا سکا مگر وہ حادثے سے مر گیا حادثوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شہ سے اس کا گلہ گھٹ گیا ہو اور وہ مر گیا یا کوئی اسے ایسی چوٹ لگی کہ اسے چوٹ اور اس زخم کی تاب نہ لاکر وہ مر گیا ایسے جانور جو بلندی سے گر گیا یا کسی جانور کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور جانور اپنے سینگ مار مار کر اسے زخمی کیا اور زخموں کی تاب نہ لاکر وہ مر گیا یا اسے کسی درندے نے کھا لیا اس طرح کے تمام قسم کے جو جانور ہوں گے ان کا گوشت حرام قرار دیا یہاں یہ بات بھی ذکر کی کہ فال کے ذریعے فال کے جو تیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے اسے حرام کہا گیا پھر وہ خوبصورت آیت مبارکہ بھی سورہ مائدہ میں بھی ہے میں ہی ہے کہ جس میں فرمایا کہ دین اسلام کی جملہ تعلیمات کو ہم نے تم پر مکمل کر دیا ہے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے یہ پسند کر لیا گیا ہے کہ تم دین اسلام ہی کے عمل پیرا ہو اور دین اسلام ہی کی تعلیمات پر عمل کر کے میرے محبوب کی امت ہونے کا شرف حاصل کرو پھر اس کے بعد آگے وضو کے فرائز ذکر کیے گئے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو اپنے ہاتھوں کو کھنیوں سمیت دھو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھو ان چار فرائز کو ادا کر لیا جائے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے پھر تیمم کا حکم ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ کوئی بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو وہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے کوئی شخص ایسی جگہ پر پھس گیا کہ جہاں اسے قرب و جوار میں پانی میسر نہیں ہے یا کوئی اور شریع عذر اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے حابیل اور قابیل جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں کو حکم دیا گیا کہ رب کی بارگاہ میں قربانی کرو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کیا گیا قابیل نے قربانی کے رد ہونے کی بنیاد پر اپنے بھائی سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا جب اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد وہ جسم سامنے موجود ہے اب اسے یہ پریشانی لائے گئے کہ اب اس جسم کا کیا کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دو قوے بھیجے ان میں سے ایک قوہ مارا اس دوسرے قوے نے زمین کھو دی اور مرے ہوئے قوے کو اس میں دفن کیا تو اس سارے پروسس کو دیکھ کر حابیل کو قابیل نے زمین میں دفن کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی جانب امت مسلمہ کی رغبت دلائی کہ دیکھو اللہ رب العزت جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہدایت اس انداز میں بھی دیتا ہے کہ انسان طریقہ سیکھ رہا ہے ایک قوے سے اسی وجہ سے دوسرے مقامات پر رب العزت نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ رب العزت حیاء نہیں فرماتا ہے اور رب العزت تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کبھی چونٹی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے سورہ نمل پوری سورت بیان کر دی گئی کبھی شہد کی مکھی کے جتھے سے اللہ رب العزت ہدایت عطا کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو فرمایا کہ ہم مثالیں بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی آر اور حیاء محسوس نہیں کرتے یہ بات اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ چاہے تو انسان کو ہدایت کے معیارات مختلف عطا کرتا ہے یہاں ہمارے فقہا نے یہ بھی ذکر کیا کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل کیے جائیں گے قاتل کو تو اس کے گناہ ملے گا ہی مگر ان تمام قتلوں کا بار قابیل پر بھی ہوگا کیونکہ اس جرم کی ابتدا کرنے والے اور اس گناہ کی ابتدا کرنے والا قابیل ہے اسی وجہ سے کہ جو گناہ معاشرے میں پنپ جائے اور معاشرے میں پروان چڑ جائے تو ہوگا کیا کہ جب تک معاشرے میں وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا وبال ہم پر آتا رہے گا لیکن اس کا ہمیں عقص بھی دیکھنا چاہیے کہ خداقہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اگر کسی نیک کام کی ابتدا کی تو وہ نیک کام جب تک ہوتا رہے گا اس کا عجر اور ثواب بھی یہاں تک جانا ہے کہ وہ اس قدر ہم نیکو کار بھی ہوں اور نیکی کو پھیلانے والے بھی ہوں کہ جب تک ہماری پھیلائی گئی نیکی معاشرے میں قائم رہے گی تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا عجر اور ثواب ہمیں ملتا رہے گا مگر برائی کو پھیلانے میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی طور پر بھی کوئی گناہ ہماری ذات سے ایسا ناپروان چڑ جائے کہ جو معاشرہ اس میں مبترہ ہو جائے اور اس کے وبال میں ہم اپنے آپ کو دھستے ہوئے محسوس کریں پھر اللہ رب العزت نے اسی قتل کے جو حکم ذکر کیے گئے اسی میں آگے یہ بات بھی ذکر کی کہ ایک انسانی ایک انسان کا قدل جمعی انسانیت کا قتل ہے فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس قتل کی بنیاد پر ایسا ہی ہے کہ اس نے جمعی انسانیت کو قتل کر دی اور سعیت فرمایا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعًا اور جس نے اگر کسی ایک جان کو بچایا تو اس نے جمعی انسانیت کی جان کو بچا لیا اس حکم کے ذریعے سے ہمیں یہ خوبصورت پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک انسان کی جان کی کس قدر قدر و منزلت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت ہے یہ تو عام انسان کی بات کی جا رہی ہے اور اگر کوئی نیکوکار ہو کوئی متقی پرحزگار ہو کوئی مصطفیٰ کا امتی ہو تو اس کی جان کی کس قدر قیمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگی پھر آگے فرمایا اتقو اللہ وبدغو الیہ الوسیلہ کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور اس کی پاک بارگاہ میں پہنچنے کیلئے وسیلہ تلاش کرتے رو تمہیں ایسا وسیلہ مل جائے ایسا طریقہ مل جائے تمہیں ایسا دامن مل جائے کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے جوڑ دے اور اس جوڑ لینے کی بنیاد پر تم اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی کے حقدار بن جاؤ پھر آگے یہودیوں سے معاملات کے اعتبار سے چند احکامات ذکر کیے گئے اور اس میں ایک بڑا واضح حکم ذکر کیا گیا کہ یہ تمہارے سامنے جتنے بھی میٹھے بن کر آ جائیں یہ تمہارے سامنے جتنا ہی زیادہ مسنوعی مسکراہت لے کر آ جائیں تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ بن کر آ جائیں مگر جان لو کہ دل سے یہ کبھی بھی تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے اور اس بات کی جانب اور اس حقیقت کی جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے معاملے میں متحد ہیں اور ہمیشہ یہ اس بات پر تیار رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو اس موقع کی ملنے پر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں تو اس لئے فرمایا کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانو کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے اور پھر اس کو مزید واضح کر دیا کہ اے ایمان والو تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناو اس لئے کہ کبھی بھی ان کی دوستی تمہارے لئے فائدے مند نہیں ہو سکتی جناب عیسیٰ علیہ نبی حینا و علیہ السلام کی قوم کا احوال ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے اور وہ اس انداز میں کہ جو جو اعتقادات اور تصورات ان کی قوم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں قائم کر لیے تھے کہ وہ خدا ہیں خدا کے بیٹے ہیں یا پھر تین خداوں میں سے ایک خدا ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دفعہ پھر ان کا رد کیا ہے کہ اس طرح کے جو تمہارے جملہ عقائد ہیں یہ عقائد کسی طور پر بھی کامل نہیں ہیں ان عقائد میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام وہ سلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں وہ بیٹے اللہ رب العزت کے نہیں ہیں اور اس بات کو دوبارہ یہ ذکر کیا گیا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے اس وجہ سے کہ جناب عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن جناب عیسیٰ کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا اس لئے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے جناب عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی جینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں انہیں کتاب دی گئی ہے اور وہ تمہاری رشد و ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں عقیدہ تسلیس کا انکار کیا گیا جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے فرمایا کہ نہیں رب تو ایک ہی ہے اور اس رب کو ایک ماننا ہی تمہارے لئے بھلائی اور تمہارے لئے فلاہ کا ذریعہ ہے بقیہ جتنے بھی عامال ہوں گے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں یہاں پھر اس بات کو بھی ذکر کر دیا گیا اور کیٹیگوریکل وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہے گا تو وہ محض گمراہ ہوگا فرمایا نہیں اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا وہ کافر کہلائے گا اگر کسی نے عیسیٰ کو رب مانا تو کہا کہ یہ گمراہی نہیں ہوگی یہ سراحت کے ساتھ اور کیٹیگوریکل اور واضح انداز میں یہ کفر ہوگا کوئی عقیدہ تسلیس رکھے فرمایا کہ وہ بھی کفری ہوگا یہ گمراہی سے بڑھ کر باتیں ہیں ان تمام کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں آخر میں ان کی دوبارہ تحارت کو ذکر کیا گیا ان کی عظمت اور ان کی شان کو ذکر کیا گیا کہ کیسی متقی اور پارسہ ہستی ہیں کیسے یہ اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل اور سب سے اجمل ہیں اور اس کے ذریعے سے جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت اتا کی گئی یہ قوت اتا کی گئی اور ان کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت گمان پیدا فرمایا کہ دنیا اگر تمہارے بارے میں جیسے بھی باتیں کرے تم بس یہ ایمان اور یہ پختگی رکھو کہ تم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چنے ہوئے فرد ہو اور تمہاری والدہ ماجدہ کو بھی اللہ رب العزت نے مقام اور حرفت اتا کیے تو آج ایک تلاوت میں پھر اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے جب مقابلے کے لئے ان کی قوم آئی اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کی کوشش کی اور پھر ایک پورا مجمع لگا لیکن اللہ رب العزت نے ان کے شر سے جناب عیسیٰ کو محفوظ کر لیا وہ تو یہ ازام کرنے لگے وہ یہ گمان کرنے لگے کہ معاذ اللہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا لیکن اللہ رب العزت نے یہ احتمام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو بحفاظت آسمان کی جانب اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ کی جگہ ان کے ہم شکل ایک فرد کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی اور وہ یہی خوش ہوتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دیں لیکن در حقیقت حضرت عیسیٰ کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کی جانب بلند کر لیا اور امت مسلمہ کے عقائد میں اس بات کو رکھا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زمین پر جلوہ افروز ہوں گے اور دین اسلام ہی کی تبلیغ کریں گے اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کا ظاہری وسال ہوگا اور آپ کی مرقد انور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مرقد کے ساتھ بنائی جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی احوال اور جتنے بھی احکامات جو سابقہ امتوں کے حوالے سے بیان کیے گئے در حقیقت یہ ہمارے لئے عبرت حاصل کرنے کے لئے ہیں ہمارے لئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے ہیں کہ وہ لوگ ان ان برائیوں میں مبتلا ہوئے تم نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے تاکہ تم پر عذاب نازل نہ ہو اور ان عامال سے کہ جن کی وجہ سے عذاب آیا ان سے دوری کے سبب سے اللہ رب العزت تم پر اپنا کرم کرے اور تمہیں نیکو کاروں میں داخل فرمائے کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ